آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل نیو جس رو میں اتیت پر ساتھ آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں دوستو آپ نے انفینکس برانڈ کے دھیروں موبائل بھارتی مارکٹ میں دیکھے ہوں گے دوستو اسی کمپنی نے آج اپنا ایک اور نیو لیٹسٹ ڈیوائس کو آج بھارتی مارکٹ میں کیا ہے لانچ اور یہ ریال می اور ایم آئی جیسے برانڈ کو اس ڈیوائس کے جریعے ٹکر دینے والی ہے یہ ایک ٹی ڈی ڈیوائس ایئر بٹس ہیں یہ ایک پاکٹ رینج ایئر بٹس ہیں اور دیکھنے میں کافی اچھے اور کافی اٹریکٹیو ہیں اور ان کا نام کمپنی نے اس نوکر ان رو کر رکھا ہے پلاسٹنگ مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں دیکھنے میں کافی اچھے اور کافی اٹریکٹیو ہیں اس کے علاوہ یہ کافی چھوٹے ہیں جس سے آپ ان کو ٹرائبل کے ٹائم آرام سے کیری کر پائیں گے یہ بھارتی مارکٹ میں بلیک اور وائٹ کلر میں پرچیس کرنے کے لیے 31 جولائی کو اپلپ دھونے والے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم اسی انفینکس کے سنوکر آئی روکرز کے فیچرز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور کیا خاص آپ کو ان ٹی ڈی 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 اور ان کی جو کنیکٹوٹی رینج ہے اور ٹین میٹر کی ہونے والی ہے کافی اچھا کنیکٹوٹی فیچرز آپ کو ان تی ڈابلو ایس ایئر بٹس کے اندر دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے علاوہ دوستوں کر بات کرتے ہیں ان تی ڈابلو ایس ایئر بٹس کے ساؤنڈ کوالٹی کے وارے میں تو یہاں پر کمپنی ان میں آپ کو نائن ایم ایم کا ڈرائیور اپلپ دھ کروا رہی ہے اس کے ساتھ اس میں کمپنی آپ کو 2XD پر ویس کی صبتہ دے رہی ہے جس سے کہ آپ کو ان ایئر برسوں کے اندر سے ایک کلیر اور بیس فل ساؤنڈ کوالٹی سننے کو ملنے والی ہے اور یہ خاص کر میوجیک لبرس کے لیے کافی اچھے ایئر برس ہونے والے ہیں حالانکہ دوستو ان TWS ایئر برس کے اندر کمپنی آپ کو لو لیٹنسی اور گیمنگ مور جیسے فیچرز نہیں دینے والی ہے ان کی جو ساؤنڈ کوالٹی ہے حالانکہ وہ کافی اچھی ہونے والی ہے اس کے لئے دوستو اگر بات کریں ان انفینکس سنوکر آئی روکرز کے ان فیچرز کے بارے میں تو ان کے بیک سائٹ پر آپ کو ایک کمپنی بٹن اپلپ دھکروا رہی ہے جس کے جریعے اپکال کو کنیکٹ یا ڈسکنیکٹ کر پائیں گے اس کے علاوہ میوجیک کو کنٹور کر پائیں گے ویلیوم کو رجسٹ کر پائیں گے اور اس کے علاوہ ان ٹی ڈی 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 � ملنے والے ہیں جس سے آپ کے دھول پسینہ اور مٹی سے یہ ایئر بٹس خراب نہیں ہونے والے ہیں اگر بات کرتے ہیں ان انفینکس کے ٹی ڈابلو ایس ایئر بٹس کے بیٹری بیک اپ کے وارے میں تو ان میں کمپنی آپ کو ایئر بٹس کے اندر چالیس ایم ایچ کی بیٹری اپلپ دھکروا رہی ہے جو ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں ایک وار فل چارج ہونے والی اس کے بعد آپ کو چار گھنٹے کا بیک اپ دینے والی ہے ان کے چارجنگ کے لیے کمپنی آپ کو یو ایس بی ٹو پوائنٹ جیرو دینے والی ہے ان کا جو بیٹری بیک رف ہے وہ کافی اچھا ہونے والا ہے اور دوستو اگر فائنلی بات کرتے ہیں ان انفینکس کے ایئر بٹس کے بھارتی مارکٹ میں قیمت اور اپلپ دھتا کے وارے میں تو ان کی قیمت کمپنی نے بھارتی مارکٹ میں ایک ہزار چار سو ننیان بے روپے رکھی ہے اور یہ تھرٹی ون جولائی کو پرچیس کرنے کے لیے فلپ کارڈ کے جریعے اپلپ دھونے والے ہیں دوستو میرے حساب سے یہ میوجیک لبرس کے لیے کافی اچھے ایئر بٹس ہونے والے ہیں نارمل یوچ کے لیے کافی اچھے ہوں گے پر اگر پروفیشنل یوچ کے بھی حساب سے دیکھا جائے تو یہ ایئر بٹس کسی مطلب کے نہیں ہے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے ان ٹی ڈابلوی ایس ایئر بٹس کے جو کمپنی کے پھرسٹ ٹی ڈابلوی ایس ایئر بٹس ہے بھارتی مارکٹ میں جو بھی ہو دل میں بیچار کر پہ نیچے کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیے گا اور میں آپ لوگوں کے لیے اسے ویڈیو لے کر آتا رہوں گا جائے ہند